اب اس میں ہم جو ہے ڈیٹا انٹر کریں گے اب جب ڈیٹا انٹر کرنا ہے آپ لوگوں نے تو سب سے پہلے ہم اس کی جب شیٹ میں ہم ڈیٹا انٹری سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کی پہلے ٹیکسٹ ویلیوز کو کریئٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے ڈیٹا ایڈ کرنا تو آپ نے اس کو کوشش کریں کہ جو آپ کا پہلا سیل ہے فور ایزمپل اے ون ہے تو آپ اے ون سے ہی سٹارٹ کریں اب ہم یہ شیٹ بنانے جا رہے ہیں کہلیں کہ منتھلی بجٹ فور اے آئی ٹی کمپیوٹر انسٹیٹیٹ اور یہ کہلیں کہ ہمارے بلز ہیں اور یہ ہمارا جو کہلیں کہ جینوری ہے اس کے بعد فیبری ہے اس کے بعد مارش ہے اور اپریل تک ہم اس کو ایڈ کریں گے اب یہاں میں ہمارے پاس یہ کہہ لیں کہ سیلری جو ہم نے جنوری کو دی اور اس کے بعد ہم نے جو ہے کہہ لیں کہ فوڈ ایکسپنس ہمارا ہوا فیول ایکسپنس جو ہمارے آفس میں ہوا اور ایکسٹرا ادرز کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپنس ہوا ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں ڈیٹا ایڈ کر رہا ہوں اس میں دو تی چیزیں آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے جیسے کہ آپ نے موو کیا میں نے بلز رکھا اور میں نے نیکسٹ سیل میں جانا ہے یا نیکسٹ رو میں جانا ہے یا نیکسٹ کولم میں جانا ہے سوری تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ کے لیے آپ نے ٹیب کی یوز کرنی ہے آپ اپنی سمال لنک لیٹل فنکی جو پنکی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ نیکسٹ کولم میں موو کر سکتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پہ انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو میرا کرسر ہے آٹومیٹکلی وہ جو اس کو ایکسل it's very smart software اس کو پتا ہے کہ میں نے next line یہاں پہ add کرنی ہے تو اس نے automatically جہاں سے میں نے tab start کیا تھا actually اس نے مجھے وہاں پہ لے کے آ گیا اب جیسے میں tab press کرتا ہوں next 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 اور میں پھر enter کرتا ہوں تو یہ مجھے next line پہ لے کے آ جاتا ہے اور اگر میں یہاں سے start کرتا ہوں tab press کرنا تو یہ automatically پھر مجھے یہاں پہ لے کے آ جائے گا اب دو تین طرح سے move کر سکتے ہیں ایک arrow کی ہے جیسے کہ up down up down سے آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ left right سے arrow کی آپ use کرو گے تو آپ اس سے move کر سکتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں arrow کی use کر کے enter press کرتا ہوں یہ مجھے یہاں پہ لے آتا ہے مجھے actually all the way واپس جانا پڑے گا اپنے point کے اوپر اور دوان سے مجھے دوبارہ سے data add کرنا start کرنا ہوگا تو یہ ایک small tip تھی جو آپ اپنے mind میں رکھنی ہے کام جنہوں جب آپ کام کرتے ہو اس کا جو main کام ہوتا ہے کہ آپ جتنا easy fast and convenient way use کرتے ہو اس سے آپ اتنے ہی better لگتے ہو کہ آپ جتنی اچھا speed میں کام کر رہے ہو یا آپ اس کو easy way میں کام کر رہے ہو آگے جیسے آپ excel سیکھتے جائیں گے چیزیں آپ کے لئے مزید آسان ہوتے جائیں گے اب یہاں پہ ہم نے آپ دیکھے کہ جیسے میں نے add کیا اب اس کے دیکھ دو چیزیں اور ہیں جو میں بعد میں discuss کروں گا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اس کے ساتھ میں نے year بھی add کرنا ہے تو یہ بھی کون سا year ہے جس کا جس January کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لئے آپ اس کو میں نے edit کرنا ہے اب جیسے میں یہاں پہ کوئی number لکھتا ہوں یا میں کچھ number اور چیزیں add کرتا ہوں تو یہ automatically اس کو delete کر دا ہے مجھے پہلے بلہ data delete ہو گیا اور نیا dead house میں add ہو گیا اب اگر آپ سے اس طرح سے ہو جاتا ہے اب وہاں آپ cell سے باہر نہیں نکلے تو آپ اس ویڈیو کو ہماری shortcut ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہو اب اس کے اندرہ آپ ESC کا بٹن پریس کرو گے تو آپ واپس اپنی original position پہ چلے جاؤ گے اب آپ نے اس cell کو edit کر کے اس میں data add کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو دو تین options ہیں میں تینوں آپ کو بتا رہتا ہوں اس پہ آپ double click کر کے بھی add کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے hyphen add کی اور آپ arrow آپ کی جو سوری formula bar ہے اس پہ بھی click کر کے آپ اس میں add کر سکتے ہو امین کے جیسے میں نے یہاں پہ add کر دیا اور جو تیسری option ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے f2 کی press کر کے بھی data add کر سکتے ہیں اب یہاں میں جیسے کہ یہ ہماری 20 24 ہے جیسے میں اینٹر کرتا ہوں اس نے اس کو january 24 add کر دیا